ہمارے چیئرمن نیشنل ہائیوے ایتھارٹی شاید اشرف تارڈ صاحب میرے معزز بزرگوں میرے بھائیوں اور ساتھیوں السلام علیکم سچ پوچھو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور میں سچ سچ کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور میرے دل میں تو بالکل نہیں ہے ان چار سالوں میں میرے لئے کوئی خوشی کا سب سے بڑا دن یا سب سے بڑے دنوں میں سے کوئی ایک دن آیا ہے تو وہ آج کا دن ہے آج کا دن ہے کہ میرا دل بہت خوش ہے بہت خوش ہے کہ یہ منصوبہ لواری ٹینل کا الحمدللہ آج مکمل ہو رہا ہے آپ نے نواز شریف کو اس حلقے میں ووٹ نہیں دیا دو چار لوگوں نے دیا ہوگا میں کچھ مان لیتا ہوں میں چترال کی بات کر رہا ہوں چترال میں یہ ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ افتخار الدین صاحب جیتے ہیں ان کا تعلق ہماری پارٹی سے نہیں ہے ان کے والد صاحب کا تعلق ہماری پارٹی سے ضرور تھا ان کا نہیں ہے اور اب یہ کہتے ہیں میں نے مسلم لیگ نون میں آنا ہے یہ دو سال سے کہہ رہے ہیں تین سال سے کہہ رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں ابھی ابھی اور دو تین سال رہو جہاں پر ہو ابھی مسلم لیگ میں مت آؤ مسلم لیگ کو یہاں پہ کچھ کام کرنے دکھانے دو عوام کو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ الحمدلہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے یہ یہاں کی حکومت نہیں کر رہی جو روز کہتی تھی آنے سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے روز کہتی تھی کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے لوگوں نے کہا کہ نیا پاکستان تو بعد میں بنانا چلو ہم تمہیں موقع دیتے ہیں تم نیا خیبر پختونخواہ بنا دو وہ بھی نہیں بن رہا وہ بھی ہم بنا رہے ہیں نیا خیبر پختونخواہ بھی ہم بنا رہے ہیں یہ ٹینل بھی یہ ٹینل بھی مسلم لیگ نون بنا رہی ہے یہ نیا پاکستان تو یہ بن رہا ہے یہ پاکستان جو آپ بنا رہے ہیں مجھے کئی نظر نہیں آتا آج ہزارہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں جو اس وقت تیاری یعنی کہ تعمیر آتی مراحل سے گزر کر بہت جلدی تعمیر ہو رہی ہے آج پاکستان میں جگہ جگہ بجلی کے پلانٹس ہم لگا رہے ہیں اندھیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم دور کر رہے ہیں گولن گول ہم بنا رہے ہیں یہ پاور پروجیکٹس ہم بنا رہے ہیں خواتین کی چترال کے اندر یونیورسٹی انشاءاللہ ہم بنائیں گے یہ ساری سڑکیں ہم بنا رہے ہیں یہ ساری سڑکیں ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے ابھی چیرمنن نیشنل ہائیوے ایتھارٹی یہاں پر موجود ہیں میں نے ان کو کہا کہ چک درہ سے لے کے چترال تک ایک بہترین موٹروے کی طرز پر سڑک بننی چاہیے صرف لواری ٹینل پر کام نہیں چھوڑنا ہم نے ہم نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہم نے چترال کو انشاءاللہ لہور کراچی اسلام آباد کے مقام پہ لے کے آنا ہے چترال پورے پاکستان سے کٹا ہوا تھا چترال پورے پاکستان سے کٹا ہوا تھا چترال پورے پاکستان سے الگ تھلگ تھا سردیوں میں چار مہینے چھ مہینے چترال سے باقی پاکستان کا رابطہ کٹ جاتا تھا اور پھر سردیوں میں جو یہاں پہ آتا تھا تو وہ ایک موت کو آواز دینے والی بات ہوتی تھی موت کو جس طرح سے یہاں گاڑیاں چڑھتیں اترتیں چڑھتیں اترتیں اور زگزگ تھا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس ٹرنل کو بناتے بناتے ستر سال لگا دیئے ہیں انیس ست چہتر میں اعلان ہوا لیکن صرف کاغذ پہ صرف کاغذ پہ اگر انیس ست چہتر میں اس پہ کام شروع ہو جاتا تو یہ انیس سو ایسی تک بن جاتی یہ آج سے چالیس سال پہلے کام ختم ہو چکا ہوتا اور اتنی جانیں ضائع نہ ہوتیں یہ جو چترال ہے یہ پاکستان سے کٹا ہوا نہ ہوتا پوچھیں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے چیئرمن سے جس دن ہماری حکومت بنی میں نے کہا تارڑ صاحب اس جو ہے یہ ٹرنل جو ہے یہ ہم نے اپنے دور میں مکمل کرنی ہے پوچھیں میں نے کہا یا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جی اس پہ بیس پچیس ارب روپیہ لگے گا میں نے کہا بیس پچیس ہو یا پچاس پچپن ہو یا ایک سو ارب ہو میں دینے کے لئے تیار ہوں جس آج یہ تقریباً اکیس ارب روپیہ لگ چکا ہے خرچ ہو چکا ہے اٹھانوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے صرف دو فیصد باقی ہے لیکن ٹریفک آج سے شروع ہے اللہ کے فضل سے اب ٹرنل پوری طرح استعمال کی جائے گی سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی اور کتنی چوڑی ٹرنل ہے دیکھا آپ نے کتنی چوڑی ٹرنل ہے اور اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے اب یہاں سے چتراز کی سڑک بھی بنے گی انشاءاللہ اور یہاں سے چکدرہ تر سڑک بھی انشاءاللہ بنے گی اس سے بہتر میار کی اس سے بہتر کولیٹی کی اور اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اب چتراز جو ہے وہ اسلام آباد کے مقابلے کا ایک شہر بنے گا اور چتراز میں اور باقی پاکستان کے علاقوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہاں یونیورسٹیاں آئیں گی یہاں کالج آئیں گے یہاں انشاءاللہ ہسپتال بنیں گے یہاں ٹورزم آئے گا یہاں بجلی آئے گی یہاں کے اندھیرے دور ہوں گے یہاں ڈیم بنیں گے یہ تو پاکستان کا ترقی آفتہ ترین شہر بنے گا انشاءاللہ چتراز حضور اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان مجھے یہ بتاؤ ایک دو ہزار تیرہ کا پاکستان بھی آپ نے دیکھا ہے کیا دو ہزار سترہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے بہتر ہے یا نہیں ہے آج نواز شریف کے اتصاب کی باتیں ہو رہی ہیں جو پاور پلانس لگا رہا ہے اللہ کے فضل سے جو پاکستان کے اندر بجلی گھر لگا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو سڑکیں اور موٹر وے اور یہ ٹنل بنا رہا ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کے اندھیرے دور کر رہا ہے آج اس کے اتصاب کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے اس اتصاب کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جی آئی ٹی کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ ان تمام سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں اس اتصاب کو کوئی نہیں مانے گا یہ اتصاب نہیں یہ استحصال ہے یہ اتصاب نہیں استحصال ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس اتصاب کو پاکستان میں کوئی نہیں مانے گا آج اتصاب اتصاب کی رٹ لگاتے ہیں نواز شریف کو نہیں پتا کہ کس چیز کا اتصاب ہو رہا ہے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے میں نے کہا بتاؤ تو کس رقم سے میں نے یہاں کون سی میں نے جو ہے وہ ٹیمبر کا ٹھیکہ لیا تھا اور اس میں میں نے رقم کمائی ہے کون سے میں نے درختوں کا ٹھیکہ لے کے تو اس میں سے کمیشن کھائی ہے کون سے میں نے ان پہاڑوں کے سنگے مرمر کی کانے میں نے اپنے نام کرائی ہیں کون سے میں نے یہاں پہ لواری ٹرنل کے ٹھیکے میں سے میں نے کوئی عربوں خربوں روپیہ بنایا ہے کون سے سڑکو اور موٹرویز کے ٹھیکے میں میں نے پیسہ بنایا ہے کون سے بجلی کے منصوبوں میں میں نے پیسہ بنایا ہے بلکہ الٹا ایک سو ارسٹھ ارب روپیہ قوم کو واپس لٹایا ہے بجٹ کر کے واپس لٹایا ہے اور میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی توہمت جو ہے یا اس طرح کے بےہودہ الزامات لگائے جائیں ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے الحمدللہ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے اگر مجھ پہ اس طرح کا کوئی الزام لگاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا مو دو کر آئے وہ پہلے اپنے ہاتھ کو ثابت کرے دو ہزار تیرہ میں جب ہم آئے تھے تو دنیا کہہ رہی تھی یہ چترال کے بھائیوز غور سے سنو دنیا کہہ رہی تھی کہ ایک سال کے اندر اندر پاکستان دیوالیا ہو جائے گا یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ناکام ریاست ہے خدا نہ خواستہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے فیلڈ سٹیٹ خدا نہ خواستہ اور پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں دہشتگردی عروج پر تھی ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی اور پاکستان کے اندر اقتصادی بدحالی عروج پر تھی اور پھر یہ وہ حالات تھے جس میں ہم نے کام کا آغاز کیا اور آپ نے پھر دیکھا یہاں پر کہ کس طرح سے دھرنوں کا سرکس شروع کیا گیا اس ملک کے اندر اور دھرنے جو ہے وہ آپ نے دوہزار چودہ میں دیکھے اس ملک کے اندر چار مہینے شارعہ دستور یرغمال بنی رہی اور جمہوریت کی قبریں کھو دی گئیں آپ کو سارے وہ منظر یاد ہوں گے جو ٹیلی ویجن کے اوپر آپ دیکھتے رہے ہیں اور آئین اور قانون کے قفن تیار ہوتے رہے وہ قفن آپ نے دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے وہ جو مولانا صاحب آئے تھے مولانا صاحب اور مولانا صاحب کا جو یرغمال کیا جرغمال نہیں جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیر کے جو بز ہوتے ہیں مرید مرید نیا پاکستان کی بات کرنے والے کہ ساروں نے وہاں پہ یہ تماشا رچایا ہوا تھا اور پی ٹی بی وزیر آزم ہاؤس ایوان صدر اور پارلیمنٹ پر حملے ہوتے رہے یاد ہے یا نہیں یاد ہے لیکن ہم نے ہم نے فتنہ اور فساد کی قوتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکانا سیکھا ہی نہیں الحمدللہ میرا سر صرف میرا سر صرف اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ کے حضور انسانہ کیا ہے الحمدللہ نہیں جھکتا وہ کیا ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بھائی آج کل ان کے سرکس پر پاناما لیگز کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ بورڈ بدلتے رہتے ہیں اپنے سرکس پر بورڈ بدلتے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں نواز شریف اسطیفہ دو کیا نواز شریف تمہارے ووٹوں سے وزیراعظم بنا ہے جو اسطیفہ دے بولو تمہارے ووٹوں سے وزیراعظم بنا ہے تمہیں تو ویسے شرم آنی چاہیے اسطیفہ مانگتے ہوئے نواز شریف سے بھائی یہ کھیل تماشے بہت ہو چکے ہیں اور یہ بہت سرکس لگ چکے ہیں بہت دھردیں دیے جا چکے ہیں تمہیں عوام نے دو ہزار دو میں بھی ٹھکر آیا الحمدللہ الحمدللہ تمہیں عوام نے دو ہزار آٹھ میں بھی ٹھکر آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں عوام نے دو ہزار تیرہ میں بھی ٹھکر آیا اور اب انشاءاللہ تمہیں عوام دو ہزار آٹھار میں پھر ٹھکر آئیں گے اب یہ آپ نے دیکھے الیکشنز گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تھے تمہیں وہاں کے عوام نے بھی ٹھکر آیا الحمدللہ آزاد کچھویر میں الیکشن ہوئے تھے الحمدللہ عوام نے تمہیں وہاں بھی ٹھکر آیا الحمدللہ تمہیں عوام نے زمنی انتخابات میں بھی ٹھکر آیا بلدیاتی انتخابات میں بھی ٹھکر آیا اور اب انشاءاللہ چترال کے عوام بھی ٹھکر آئیں گے انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر کے عوام بھی ٹھکر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ روز صبح اٹھتے ہیں یہ اٹھنے کے ساتھ ہی اسطیفوں کی بھیک مانگتے ہیں بیٹ میں خدا کے باستے نواز تریبا سکیفہ دے دو اللہ کے باستے نواز تریبا سکیفہ دے دو ان کو شرم آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے جو سمجھتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آنی چاہیے وہ ہاتھ اٹھائیں ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں اب آپ کے اندر یہ حال ہے ان کا یہ حال ہے تو میں آج آپ کو ٹنل کی مبارک دیتا ہوں مجھے کہا گیا کہ جلسہ چترال میں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ نہیں جلسہ جہاں ٹنل ہے وہیں ہونا چاہیے وہ کہنے کہ جگہ بہت کھری نہیں ہے سڑک ہے اور لوگ چھے آٹھ گھنٹے سے ادھر سے آئیں گے اور پھر یہاں چھے آٹھ گھنٹے دیر سے آئیں گے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنا سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں یہ ہمارے افتخار الدین صاحب نے کہا ہے افتخار الدین صاحب کو جانتے ہیں نا آپ یہ میرے نہیں آپ کے اہمین ہیں لیکن میں ان سے مزاق کرتا ہوں مزاق ان کے والے صاحب سے میرا بہت اچھا تعلق تھا اور اور اسی نسبت سے اسی نسبت سے میں ان کو بھی جانتا ہوں لیکن یہ واحد امیدوار تھا مشرف کا جو پورے ملک میں جیتا ہے باقی سب آر گئے یہ مشرف کا امیدوار تھا جس نے نواز شریف کو ہتھ کرنیاں نگائی تھی ہتھ کرنیاں اور نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا سات سال ملک بدر کیا تھا جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے ہیں الحمدللہ اسی نواز شریف جھکا نہیں نہیں جھکا لہٰذا میرے صبر کا امتحان مت لو بھئی میرے صبر کا امتحان مت لو یہ واحد امیدوار ہے جو جیتا جیتا ہے مشرف کا مشرف صاحب کو مبارک باق دینی چاہیے تو اس نے مجھے کہا جی کہ ابھی مجھے اپر چترال میں گیس کے پلانٹ دیے جائے کہتے ہیں بونی میں دو پھر ملکوں میں دو گرم چشمہ میں دو اور مستوج میں دو میں اس کی بات مان رہا ہوں اس کی بات مان رہا ہوں میری کوئی شرط نہیں ہے یہ مسلم ریم کے آتا ہے اپنی مرضی سے آئے نہیں آتا اپنی مرضی سے نہ آئے شرط نہیں ہے میری کوئی بھی لیکن اور پوچھ لو کہ آج تک میں نے نہیں کہا کہ مسلم ریم میں ہو کہا کبھی میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف امیر مقام صاحب نے جو ابھی مجھے کہنے کہ ملک انڈیویجن کے لیے بجلی کا وہ میں کر چکا ہوں انشاءاللہ بجلی ملک انڈیویجن کو بالکل دی جائے گی اور دیر تک گیس کی فرامی بھی ہوگی انشاءاللہ جیسے میں جیسے چترال کے لیے حاضر ہوں جیسے میں دیر کے لیے بھی حاضر ہوں انشاءاللہ اب بجلی جو میں نے دیر کے لیے کہا ہے اس پہ عربوں خرش ہوتے ہیں یا گھربوں خرش ہوتے ہیں بجلی دیر کو دی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میرا اعلان ہے بھئی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میں بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور میرے لیے بڑی انتہائی کچھ ہی کا جنہیں آج اللہ اس دن کو مبارک کرے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے پاکستان وزیراعظم یعنواز شریف چترالی خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے چترال کو کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے برابر لانا ہے انہوں نے اپنی مخالفین کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا یہ احتساب ہو رہا ہے یہ احتساب نہیں یہ استحصال ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ روز صبح ان کے مخالفین اٹھتے ہیں اور پھر ان سے استیفے کی بھیک مانگتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم پورا پاکستان نہیں صرف خیبر پختون خواہی کو نیا بن کے دکھا دو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا نواز شریف نے کہا کہ میں نے کون سے پیسے لیے ہے کون سا ٹھیکہ لے کر کرپشن کی ہے مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے یہ کہا گا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے جانب سے جو کہ چترال کے دورے پر ہیں ایک منصوبے کا افتتاح بھی کیا انہوں نے اور کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ الزام لگانے والا پہلے اپنا مو دھو کر آئے جی آئی ٹی اور پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ اس احتساب کو کوئی نہیں مانے گا یہ کہا گیا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے